اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو ڈیر ویورڈز ویری گوڈ موننگ آج موسم بہت اچھا ہے ایسے ہی لگتا ہے جیسے سردی ایک قسم کی واپس آ رہی ہے آج صبح تو بہت اچھی سردی تھی تو میں سٹاک مارکیٹ میں اور درمیان میں یوٹیوب پہ بھی تھوڑا بہت کام کر رہا تھا تو ابھی مجھے ٹائم ملے تو میں نے سوچا کہ بھوک محسوس ہو رہی ہے تو ناشتہ کر لیتے ہیں صبح سے میں نے ناشتہ ہی نہیں کیا اس وقت جو ہے تقریباً بارہ بجنے والے تو ابھی ابھی مجھے بھوک محسوس ہوئی اور گھر پہ جو بھی اویلیبل تھا میں نے جلدی جلدی پھر ریڈی کیا اور سوچا ہے اس کا بھی ویڈیو بنا لیتے ہیں اور آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آج جو ناشتے میں میں نے جلدی جلدی تیار کر لیا جو کچھ بھی گھر پہ اویلیبل تھا کوئی سپیشل نہیں کیا کہ میں نے سوچا کہ گھر پہ پڑا ہوا تھا شامی کباب یہ بند پڑا ہوا تھا میرے پاس تو میں نے سوچا آج شامی کباب برگر کھا لیتے ہیں تو بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ رحمان رحمہ تو اس کا جو بیس ہے اس پہ ہم لگا لیتے ہیں ہلکی سی چکن سپریڈ اور ہلکا سا کیچپ اور آج میں نے شامی کے ساتھ ساتھ اس پہ اس کے لیے ایک انڈا بھی بنا لیا ہے اور انڈا بھی سیمپل سا بنایا ہے سیمپل سی ریسپی اس میں ڈالا ہے میں نے نمک ہلڈی تھوڑی سی لال مرچ پاودر زیرا اور ایک میں نے اس کی کیا کہتے ہیں جیسے ہاف فرائی ہوتا ہے نا گول سا ویسے میں نے اس کا بنا لیا ہے تو بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ میں نے بنا لیا ہے تو یہ آجے گا اس کے اوپر اور پیارے دوستو پیارے ناظرین یہ ہے میں نے گرم کر کے رکھا ہوا ہے شامی کباب اوان میں کر لیا تھا گرم تو یہ اس کے اوپر لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر آگیا اور اس کے اوپر ویسے تو ایک سیلڈ کا پتہ ہوتا ہے وہ میرے پاس آبیلبل نہیں تھا تو گھر پہ میرے پاس کیبیج بندگو بھی پڑی ہوئی تھی تو وہ ایک پتہ جو ہے وہ اس کے اوپر ایسے لگا دیتے ہیں اس دن جو چپلی کباب برگر بنایا تھا اس میں میں نے ٹومیٹو سلائسز لگایا تھے تو اس پہ میں نے ٹومیٹو سلائسز نہیں لگایا یہ رکھ دیا ہے اس کی جگہ ویسے تو ٹومیٹو کا سلائسز بھی ہو جاتا تو اچھا تھا لیکن بہرحال میں جلدی میں تھا بھوک زیادہ لگی ہوئی تھی تو یہ ہو گیا جی سب سے پہلے نیچے آگے جیسے میں نے آپ کو دکھایا چکن سپریٹ مایونیز کے ساتھ اور کیچپ ہلکا سا اوپر جو میں نے انڈا بنایا چھوٹا سا جو ٹکیا بنائی ہوئی اور اس کے بعد شامی رکھ دیا اس کے بعد یہ کیبچ یعنی بند گو بھی کا پتہ اوپر رکھ دیا تو اس کو اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں تو یہ یہ میرے پاس ناشتے کے لئے ریڈی ہو گیا تو اس کا میں ناشتہ کروں گا اب یہ آپ کے سامنے اور ساتھ اس کے ساتھ آج میرا جو دل چاہ رہا تھا وہ گھر پہ مسمی وغرا پڑی ہوئی تھی تو تو اس کا میں نے جووس نکال لیا ہے اور میں نے کہا اس کے ساتھ اچھا یہ رہ گا اس کے ساتھ سہی سوٹ کرتا ہے یعنی جووس یا اس کے ساتھ آپ ہارڈ ڈرنک کوئی لے سکتے ہیں کسی کو چائے پسان دے کسی کو کافی پسان دے مجھے چائے کافی میں تو اتنی دلچسپی نہیں ہوتی کبھی کبھی ونس او وائل پی لیتا ہوں یا کبھی جا کے مہمان گئے ہوں تو پی لیتا ہوں اور ویسے مجھے کوئی شوق نہیں ہے اور ذاتی طور پر مجھے وہ کشمیری پنک ٹیپ زیادہ اپسان دے وہ اگر مل دے تو وہ پی لیتا ہے اگر ہارڈ ڈرنک کا نام لیں گے تو میں اس کے ساتھ ہارڈ ڈرنک میں فریش ملک گرم کر کے لے لوں گا فریش ملک جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے تو وہ میں لے سکتا ہوں تو میں بسم اللہ کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ پیارے دوستو ڈیر ویورز آپ کی دعاوں سے ماشاءاللہ ایکسٹر آرڈنری ٹیسٹی بنیا اور اس وقت میں انجوائی کر رہا ہوں یہ برنچ ہی ہو جائے گا اس وقت تو آلڑی بارہ بجیں ناشتوں تو خیال نہیں کہہ سکتے اور ناشتے کے ساتھ ساتھ آپ سپ لیتے رہیں اس کی جوز کی ہارڈ ڈرنگ کی یا جو بھی آپ پسند کرتے ہیں اس ٹائم تو کئی لوگ کوک پیپسی سیونہ بھی پی سکتے ہیں جن کو پسند دیں بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے سورہ رحمان تو واقعی ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں بہت کام ہے اس لئے میں تو ڈیلی بیسز پہ شکر تو ضرور ادا کرتے رہتوں کیونکہ صبر اور شکر کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے تو ہمیں اپنے رب کا ہر حال میں ہر نعمت ملنے پہ اور ڈیلی بیسز پہ شکر ادا کرنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین اس سے مجھے ایک اور بات یاد آئی ہر معاشرے میں بڑی بڑی اچھائیاں بھی ہوتی ہیں تو ٹریول ایجنسی میں جب بھی کوئی ٹکٹیں شروع کروانے آتا تھا سعودیہ ریاض سعودیہ میں تو ہمارے سعودی فرنڈ بہت بڑے بڑے اچھے ہوتے تھے تو کئی بڑے مطوعہ یعنی داریاں رکھ رہی اور تحجیز گزار بڑے بڑے اچھے نیک مندے تو ان کی یہ عادت یہ ادا مجھے بہت پسان تھی تو جب بھی میں کبھی ان سے پوچھتا تھا کہ کہ فالک یا شیخ تو ان کا جواب ہمیشہ ہی ہوتا تھا یا شیخ نصیر الحمدللہ رب العالمین علا کل حاضر جیسے ہمارے معاشرے میں بھی ہمارے بزرگ اور ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ہے تو وہ بھی ایسے دیلی بیسز پر جب بھی ملتے ہیں ایسے ہی کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین علا کل حاضر یہ بہت ہی پیاری پیارے کلمات ہیں کہ آپ اپنے رب کا ہر حال میں شکر ادا کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سبر اور شکر کرنے والوں کو بہت سند کرتا ہے ان اللہ ہمارس صادرین انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں تو ٹھیک ہے ڈیورز کافی لمبا ہوتا جا رہا ہے ویڈیو آپ سے بڑی اچھی اچھی باتیں بھی ہو گئیں ناشتہ بھی یہ ویڈیو بند کرنے کے بعد میں کمپلیٹ کرلوں گا تو اس وقت آپ سے اجازت چاہنی اجازت چاہتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح اجازت سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز لائک کومنٹ آور ویڈیوز اور جو ہمارے تینوں ہی چینلز ہیں ان کو واش کریں ان کے ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں فیملیز کے ساتھ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ ویڈیوز دیکھیں اور کوئی اپنی قیمتی رائے سے نوازہ کریں اور جو موسٹ امپورڈنٹ ہے وہ ہے کہ پلیز برائے مہربانی آپ اور اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کریں کہ ہمارے چینلز سبسکرائب ضرور کر دیا کریں آپ سب کا بے حد شکریہ ہمیشہ بہت شکریہ جزاکاللہ خیرن تو ٹھیک ہے ویورز پیارے دوستوں ڈیر ویورز اپنا ہر طرح سے خیال رکھئے گا اپنے دیرد کے لوگوں کا خیال رکھئے گا اور ہمیشہ اچھائی کرنے کی تلقین اور اچھائی کرنے کی کوشش میں لگے رہے ہیں ہماری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ